دوست کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ عذنی و اوجز مجھے نصیحت کر دیجئے اور مختصر سی نصیحت کر دیجئے صحابہ سے اللہ تعالیٰ کرواتے تھے ایسے سوال یعنی یہ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہی ہے کہ وہ اختصار چاہتے ہیں مختصر سی بات ہو چھوٹی سی بات ہو تو انہوں نے ایسی کہا کہ کوئی چھوٹی سی نصیحت کر دیجئے حضور علیہ السلام ظاہر ہے کہ انسانوں کے امراض کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے آپ نے کمال ہی کر دیا کمال ہی کر دیا حضور کا تو ہر جگہ کمال سامنے آتا تھا آپ نے اتنا چھوٹا سا جملہ بولا لا تغبب بس غصہ نہ کیا کرو یہ نصیحت انہوں نے کہا تھا مختصر سی نصیحت کر دیں حضور نے کہا غصہ مت کیا کرو یہ ہو گیا علاج تو غصہ جو ہے وہ کرنے کی چیز نہیں ہے آنے کی چیز تو ہے وہ آتا ہی ہے آنا اس کا اختیاری نہیں ہے اگر کسی کو غصہ بلکل نہیں آتا تو وہ تھوڑا سا ادھو رہا ہے آدمی غصہ تو آنا چاہیے غلط بات پہ غصہ بھی نہ آئے تو کچھ اور کیا آئے گا تو غصہ تو آنا آنا غیر اختیاری ہے اور وہ فطری ہے مگر غصہ کرنا جس کو کہتے ہیں یعنی غصہ کے تقاضے پہ عمل کرنا اس کی اجازت ہی نہیں ہے اجازت ہی نہیں ہے آپ سننے صاف میں مختی نہیں ہوں فتوہ دے رہا ہوں کہ غصہ کے تقاضے پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے غصہ کی حالت میں بھی وہی کام کرنے کی اجازت ہے جو نارمل حالت میں کام کرنے کی اجازت ہے کسی ناجائز کام کی اجازت نہیں ہو جاتی ہے آدمی کہتا ہے کہ میں نے گالی غصے میں دے دی تو بھائی خوشی میں کون دیتا ہے گالی گالی تو غصے میں دی جاتی ہے منہ تو تمہیں یہی کیا تھا نا کہ گالی نہیں دینی ہے تمہیں غصہ آگیا تم آپے سے باہر ہو گئے یہ اسی کو تو روکنا تھا تم کسی آدمی سے محبت کی باتیں کر رہے اس میں گالی کیوں دو گئے میں نے صاحب اس کو غصے میں مار دیا بھائی اسی پہ تو قابو کرنا تھا آپ نے غصے میں مارا کیوں روکنا تو اسی کو تھا خوشی میں تو کوئی نہیں مارتا اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اگر پٹائی کرنی ہے تو غصے میں نہ کریں ہر آج نے کہے گا پھر کیسے کریں گے پھر تو ہوگی نہیں نہیں تربیت کے لئے تربیت کے لئے کریں جب ضرورت محسوس کریں لیکن غصے میں نہ کریں ہم لوگ کیا کرتے ہیں تقریبا ہر آدمی غصے میں کرتا ہے یہ کام کیا مطلب بچے کی تربیت نہیں کر رہا اپنی بھڑا آس نکال رہا ہے ہم تو اپنی آگ تھنڈی کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے غصے کے تقاضے پر عمل کرنا غلط ہے جو کچھ بھی منع کیا گیا آپ غلط بات جو غصے میں بول رہے ہیں تو وہ عام حالات میں تو بولی ہی نہیں جاتی ہے غصے ہی میں بولی جاتی ہے غلط بات بولنے کو منع کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ غصے میں بولنے ہی نہیں تھا آپ اگر غصے میں صحیح بات نہیں بول سکتے تو چپ رہیں اس کی مشک کریں عادت ڈالیں آتا ہے بہت سے لوگوں کو غصہ آتا ہے اور غصے میں ہر آدمی غلط بات بولتا ہے آپ ایسے باہر ہوتا ہے اور آپ حساب لگا لیں کہ غصے میں جب بھی بولے ہوں گے پشتایا کون بعد میں حضرت غصہ وہ غصہ ہے پہ غصہ وہی پشتاتا ہے اور کسی کا نقصان نہیں ہوتا ہے اپنے آپ ہی پشتاتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ غصہ وہ آگ ہے جس میں خود غصے والا جلتا ہے ظاہر ہے غصے کے اوپر پڑتی ہے اور کسی پر تو نہیں پڑتی ہے غصے کی وجہ سے بہت سارے کام خراب ہو جاتے ہیں گھروں کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ جو معاملات خراب ہیں بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں تو بتائیں ایمانداری سے اگر غصہ نہ کریں غصہ آنے کے بعد خاموش ہو جائیں بس اتنا کام کر لیں تو بتائیے کہ کیا ہوگا لڑائی ہوگی بات بڑھے گی نہیں بڑھے گی ایک جگہ حضرت فرماتے ہیں حضرت نے سنایا کہ ایک گھر میں طلاق ہو گئی کیوں صرف اس لیے کہ شوہر کو یہ عادت تھی کہ وہ جو باورچی خانے میں سنکھ لگی ہوتی ہے برتند ہونے کے لیے ظاہر ہے وہاں برتند ہونے کے لیے وہ ساف ستری رہنی چاہیے وہ وہاں آ کر پیسٹ کرتے تھے ورش کرتے تھے وہاں بجائے واش بیسن پہ کرنے کے سنکھ میں کرتے تھے بیوی کہتی تھی کہ یہ برتند رکھنے کی جگہ ہے اسے کیوں گندہ کرتے ہو اس کی عادت تھی بس مطنی کیا سہولت تھی اس کو وہاں وہ روزانہ ہوئی کرتا تھا اسی پہ ایک دن بعد بڑھ گئے اور طلاق ہو گئی برش کرنے پہ سنکھ میں بے قاعدہ لیکن سوچیں کہ غصہ نہ ہوتا تو طلاق نہ ہوتی عام طور پر غصہ بڑھنے ہی میں طلاق ہوتی ہے تو تہہ کر لیں غصے میں زبان ہی نہیں کھولنی بس یہ کام کر لیں گھر والوں کو بھی سمجھا دیں دیکھو غصہ تمہیں بھی آسکتا ہے مجھے بھی آسکتا ہے ہم میں سے جس کو بھی غصہ آئے وہ تہہ کر لے کہ مجھے خاموش رہنا ہے اور دوسرا آدمی یہ تہہ کر لے کہ اس کے غصے کو تھوڑی دیر کے لیے جھیلنا ہے بیوی کو غصہ آ رہا ہے شوہر صاحب کان دبا کے نکل جائیں تھوڑی دیر میں جب آئیں گے تو تھنڈا ہو چکا ہوگا شوہر کا غصہ آ رہا ہے بیوی سامنے سے اٹ جائے بات ختم ہو جائے گی یہ تہہ کر کے چلیں زندگی کو صحیح کرنے کا یہی ایک راستہ ہے غصے سے انسان اپنا بڑا نقصان کرتا ہے حضرت تو اس طرح کہا کرتے ہیں کہ آدمی ذکر و شغل بھی کر رہا ہے اور غصہ بھی کر رہا ہے کوئی بات ہوئی وہ ایسے کہتے ہیں کہ کوئی بات ہوئی کہ آدمی ذکر و شغل بھی کر رہا اور غصہ بھی کر رہا ہے یہ کیسے ہوگا یعنی گویا کہ اس کے مزاج کے اندر نرمی آ جانی چاہیے حضرت تو یہاں تک کہتے ہیں قارض صاحب بیٹھے ہیں ہمارے پتہ نہیں معمول کیا ہے قارض صاحب کا لیکن حضرت کہتے ہیں کہ جو استاد بچوں کو مار کے پڑھا رہا ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ مجھے پڑھانا نہیں آتا وہ اعلان کر رہا ہے کہ مجھے پڑھانا نہیں آتا حضرت اس پر بہت تاقریب کرتے ہیں کہ مارنے سے بچئے لیکن برحال کبھی کبھی کچھ استثناء ہوتے ہیں وہ اس میں آپ غصے میں فیصلہ نہ کریں بس یہی ہے سزا جو دینی ہے وہ اپنی بھڑا آس نکالنے کے لیے نہیں دینی ہے سزا تربیت کے لیے دینی ہے تو تربیت کا کون سا موقع ہے یہ سوچ کے تیہ ہوگا غصے میں تو سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی تو اس لئے غصے کی حالت میں تو مارنا ہی نہیں ہے نہ بچوں کو نہ کسی اور کو یعنی نہ شاگردوں کو نہ بچوں کو غصے سے ہم سب کوشش کریں پرہیز کرنے کی غصہ آتا ہے اور آدمی واقعہ تن غصے میں غیر اختیار سا ہو جاتا غیر اختیار سا ہو جاتا ہے بے قابو سا ایک طرح کی غیر اختیاری سی قیفیت ہوتی ہے لیکن اپکی بات ایک بات بتائیں آپ ذکر شروع کریں مراقبے کے اسباق میں ہمارے ہیں دوسرے نمبر کا جو سبق ہے لطیفہ روح کا وہ غصے ہی کا علاج ہے جو لوگ لطیفہ روح کا سبق اچھی طرح کر لیتے ہیں ان کا غصہ بالکل ریگولیٹر کے تابع ہو جاتا ہے جتنے پر سیٹ کر دیں وہی رہتا ہے آگے نہیں جاتا پکہ علاج ہے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے اور تجربے ہیں حضرت سناتے ہیں ساؤت افریقہ میں ایک مدرسے کے استاذ حدیث تھے بہت بڑے عالم اور جتنے بڑے عالم تھے اس سے زیادہ غصہ تھا ان کے غصے سے محتمیم بھی پریشان تھے یعنی محتمیم کو بھی ڈانٹ دیا کرتے تھے گھر والوں کی تو کیا ان کے ساتھ میں وہ حضرت سے بیعت ہو گئے اور ذکر بتا دی حضرت نے ایک دیر سال کے بعد پھر وہاں جانا ہوا تو انہوں نے دعوت کی حضرت کی پھر گھر گئے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر والے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کیا تو انہوں نے بات کی کہ ہمیں آپ کا شکریہ دا کرنا ہے کہ آپ سے تعلق ہونے کے بعد ان کو کیا ہوا ہے ہم نہیں جانتے لیکن ہماری زندگی تو سکون سے ہوگی ہم تو بہت مزہ میں ہیں آپ کا بہت شکریہ تو ان چیزوں سے علاج ہوتا ہے اس کا احتمام کریں انشاءاللہ آسانی ہوگی اللہ تعالیٰ توفیق اللہ تعالیٰ توفیق